بگ باس بگ باس بگ باس بگ باس بگ باس بگ باس بھائی جان بھائی جان میرا فیوریٹ پلیئر جو اس سیزن میں جو سب سے بیسٹ کھیل رہا ہے وہ میں نے چون دی ہے کیا منیو پلیٹ کر رہا ہے کیا اچھے طریقے سے وہ اپنی جال بچھا رہا ہے اپنے آپ کو بچاتا بچاتا ہر چیز سے نکلتا جا رہا ہے اس کو اس کے خلاف کر دیا اس کو اس کے خلاف کر دیا اس کے کان میں اس کی چگلی اس کے کان میں اس کی چگلی اس کو بولا اس کو کر یہ 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 ایکشن ایڈوینچر سب کچھ چل رہا ہے مزہ آ گیا مزہ ہی آ گیا آپ لوگ سوچ رہا ہوگے کون ہے وہ کنٹسٹن کہیں وہ وکی تو نہیں مائن بہت تیز ہے وکی کا وکی ہوگا یا کہیں وہ منور تو نہیں منور بھی تیز رڑکا ہے منور ہو سکتا ہے کہیں یار یہ ابیشیق کی ڈبل گیم تو نہیں ہے ابیشیق ہوگا ابیشیق ہوگا یا پھر یہ چنٹو ہے چنٹو کرتے کرتے وہ گیم کھیل رہا ہے یا پھر یہ کہیں ایشا تو نہیں ایشا نے پہلے جیسے ابیشیق اور چنٹو کو اپنے باتوں میں فسایا ہو تھا یہ ایشا بھی ہو سکتی ہے نارا چوپڑاؤں کی بچی میں بھی دم ہے کہ یہ وہ تو نہیں یہ رنکو جی تو نہیں بھولے بھولے بن کے کر رہی یا کہیں سنہ لائر ہے بھائی سنہ کر سکتی ہے یار سنہ کر سکتی ہے یار ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بولا سنہ ہو سکتی ہے یا کہیں یہ دین اور ایشوریہ کی ملی بھگت تو نہیں ہے تو آپ لوگ غلط ہیں کیونکہ ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کون ہے اس سیزن میں بیسٹ پلیئر وہ ہے ریڈی ہو جائی اپنی سانسیں تھام لیجئے اور مجھے لگتا ہے کہ جیتے گا بھی وہی وہ ہے سویم خود بیگ باس اس سیزن میں بیگ باس جو گیم کھیل رہے ہیں نا کوئی نہیں کھیل سکتا بھائی صاحب کچھ نہیں کچھ رہی نہیں گیا اس کو اس سے لڑا رہے ہیں ادھر جا کر اس کی چلیئے کر رہے ہیں دیکھیں جا کے ٹکی سے تھوڑا سا لڑ لیں تیری آواز اب اتنے لیول پر اونچی نہیں ہوتی حالانکہ اس ابھی شیک کوئی سٹارٹنگ میں بول رہے تھے کہ تمہاری آواز لوگوں کے کانڈوں میں لگتی ہے تمہارا ڈیسیمل بہت اونچا ہوتا ہے پھر منارہ کو تھوپا ہوا ہے منہ کے سر کے اوپر یار اتنی گندی گیم کھیل رہے ہونا بگ بوس اس سیزن میں بگ بوس نے اس سیزن میں سارے اپنے پپٹ بچھائے ہوئے کوئی پلیئر ہے ہی نہیں ہے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی گیم کھیل رہا ہو کہیں کہیں وکی مجھے اس میں دیکھ جاتا ہے کہ وکی دماغ لگا جاتا ہے بگ بوس کو اس نے ڈی کوڈ کر لیا ہے لیکن باقی ہر بندہ وکی بھائی اپنی چال بچھائی ہوئے ان کو پتا ہے کہ جی گھوڑا ڈھائی چال چلتا ہے گھوڑے کو ان کو پتا ہے ڈھائی چال چلے گا تو اس کو سیٹویشن ہی ایسی دیتے ہیں کہ اس کے بعد دو ہی موقع یہی کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے آج کے اپیسوڈ میں سب کی اپنے ڈیسیزن سے نا بیٹا نا سارے کے سارے ڈیسیزن بگ بوس نے پہلے لیے ہوئے تھے پہلے جیسے ہوتا تھا کہ جی نومینیشن کے دوران ہی ہوتا تھا کہ بگ بوس ایسی سیٹویشن بناتے تھے کہ یہی لوگ پیسیفک لوگ نومینیٹ ہو اب تو سیٹویشن بگ بوس ایسی کرنے لگے ہیں کہ اوپر سے جو بندہ ان کی نہیں سن رہا ہوتا جس دن وہ بگ بوس کے مطابق کام نہیں کرتا ہے اس دن اس کو بلا لیتے ہیں ویڈیو بنانے بیٹ جو اس کو خواب آیا تھا نیٹ بندوں نے یہ ہے اس دن بگ بوس اٹھا لیتے ہیں اس بندے کو پھر نومینیشن روم میں بلا لیتے ہیں جیسے آج ابی شیخ اور ٹو منٹ انسٹن ویلن کو بھی بلا لیا تھا رنکو جی وہ انسٹن ویلن ہے وہ ٹو منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں مہگی کی طرح وہ ایک دم سے ویلن بن جاتی ہے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی بھی وہ نوڈل ہے اس سیزن کی وہ اس کو بس مسالہ ڈالنا ہے گھرم اوپلتے ہیں وہ پانی میں ڈالو وہ ریڈی وہ رنکو جی ہے آج رنکو جی کو اور ابی شیخ کو بلا لیا نومینیشن روم میں نومینیشن روم میں ابی شیخ طرح فکر بھگوان تندیا بھاگ ہمارے ہمیں آپ کا نومینیشن روم دیکھنے کا فلا ہے فکر بھگوان لیکن بگ بوس کو پھر بگ بوس نے وہ گیم کھیل دی اس کے ساتھ آپ گھوڑے ہیں آپ کو بھاگنا ہے وکی کے خلاف بسکلی وکی کے خلاف کیا ہے کہ آپ بھٹک رہے ہیں وہ یہی نا کہ وکی کے ساتھ دوستی ہونے لگی تھی پھر سے تو وکی کے خلاف کر دیا اس کو تو بگ بوس اس طرح کی گیمیں ہمیں نہیں مزا دے نہیں اگر اس طرح دیکھو آرڈینس آپ کو کھیلتا دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے آرڈینس کھیلتا دیکھنے آئی ہے ہمیں پتہ ہے حالانکہ ہر سیزن میں بگ بوس ہی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اٹلیس سٹویشن اتنی ڈریکٹ نہیں ہوتی کہ آپ جاگے ڈریکٹ آپ تو بگ بوس چوگلیاں لگاتے ہیں فپو بن گئے بگ بوس ایسے جاگے چوگلیاں لگا رہتے ہیں سب کو ایک دوسرے خلاف بگ بوس تیار کر رہے ہیں دوسرے خلاف لوگوں کو حالانکہ پچھلے سیزن میں بگ بوس کرتے ہیں لیکن وہ انڈریک ٹیم ایسی بنا دی گیم ایسی بنا دی کہ اب ان کو کرنا پڑے گا لیکن اب کیا ہے بھائی جو نہیں ہوتا ہے اس کے کان میں جاگے فوراں چوگلی ہوتی نہیں تو وہ نومنیشن روم میں بلا رہی آ جاتا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی بگ بوس کی طرف سے اچھا اپیسوڈ شروع ہوا اب جو ہائی جینز کے اوپر بات ہوئی وہ شروع سے ہی بات ہو رہی ہے اس ٹاپیجو پر کیونکہ ہمیں شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ جو انکیتہ جی ہیں وہ ہائی جینز کا اتنا خیال نہیں رکھتی ہمیں شروع سے پتا ہے اور وہ بوس لیڈی ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ وہ ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے اور یہ ایشوریہ اور نیل نے سٹارٹنگ میں بولا جب ان کے جو ڈفرنسز تھے وہ سٹارٹ ہو رہے تھے بلڈ اپ ہونا تو یہ تب بات بھی ہوئی تھی اس کے بعد ایشوریہ ایشوریہ نے تو یہ بولا ہی بولا تھا اب ایشا کیونکہ ایشوریہ کے چھتر چھایا میں آ چکی ہوئی ہے ایشوریہ کے اٹھانے لگی ہے وہ حالانکہ ایشوریہ کے تو ہے بھی اٹھا رہی ہے وہ ایشوریہ کے اٹھانے لگی ہے ناز و نخرے اس چکر میں وہ بھی ہفتے سے یہ بول رہی تھی اوپر سے منارہ بیچ اپنا وہ اوم بٹ سواہا کرتی رہتی ہر کنورسیشن میں کیونکہ اب ہمیں دو پارٹیز دکھ رہی ہے ایک منارہ ایک انکیتہ ہے اب اس پارٹی میں بھی انکیتہ جی اچھی دکھ رہی ہے کہ منارہ حالانکہ کر انکیتہ جی بھی وہی رہی ہے سیم چیزے وہ بھی اب کھلے عام جا کے پوکنگ کرتی ہیں سب کچھ کر رہی ہے لیکن وہ اچھی لگ رہی ہے منارہ تو پہلے دن سے بوری ہے تو وہ اور بوری لگنے لگ رہی ہے اچھا ٹاس دیا گیا ہے تھیرپی ٹاس ایشوریہ کو بولا انکیتہ جی آپ تھیرپی کریں ایک بندے کی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو گھر گھنڈا رکھتا ہے وہ ایشوریہ کتنے دنوں سے بوری تھی مجھے موقع ملے گا میں کھل کے بولوں گا مجھے موقع ملے گا میں کھل کے بولوں گا اور اس نے چڑ گئی اس کے اوپر انکیتہ جی کو لے گئی تھیرپی روم میں اور دونوں لگیں ہوئے لگیں ہوئے اور باہر بیٹھے وہ انکیتہ کو جو بہت پیار کرتے ہیں وہ ہو گئی بنا رہا ہے وہ بھی اپنے لکھ میں دے جا رہی ہے ایشوریہ بھی اپنے لکھ میں دے جا رہی ہے اچھا منور مستی میں بورا تھا یہ تھیرپی چل رہی ہے کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے بکی بھائی فول لون ریلیکس ہوگے بس اس کے بعد یہ سب چل رہا تھا یہ کافی لمبا کھچا ٹاس بہت ایک دوسری کی طرف بحث ہوئی یہ وہ وہ جس میں پوری کنونسیشن میں پھر سینیٹری پیڈز کچھے بنیاں پینٹیاں اور برائیں سب کھول دیں آج ایک دوسرے لڑکیوں میں منور نے بھی بول دیا کہ کل میرے کپڑوں میں کسی کی برا پڑی تھی وہ کوئی ماں ہی نہیں دی کوئی ماں ہی نہیں دی اس کی برا ہے بگ بوز بھی اب کلیئر کرتے ہی نہیں پہلے بگ بوز ہوتا تھا فوٹیں دکھا دیتے تھے اب بگ بوز بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بگ بوز تو نہیں اپنی لاغے اتار رہتے ہیں بگ بوز برائیں لاغے رکھتے ہو لاغے کپڑوں میں اس کے بعد سینیٹری پیڈز کا شروع ہو گیا کہ جی تم لوگ واش روم میں لڑکیاں پھینکے یار اب یہ بہت ہی انہائیجینک چیز ہے کہ آپ گلز واش روم میں اس طرح پھینکے ہوتے ہیں یار اگر آپ ریمووو کر رہے ہو آپ کے منس سائیکلز چل رہے ہیں تو آپ ان کو ریمووو کر رہے ہو تو آپ کامائیں جامعہ پہنائیں انہیں وہاں پہ رکھیں تو وہ ایک بڑی غلط چیز ہو رہی ہے وہ تو واقعی انہائیجین کیا اور انکیتہ جی بولتی کہ میں وہ اٹھاتی ہوں دوسری لڑکیوں کے میں تو نہیں بولتی یار یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود کرنی ہے میں ایک لڑکا ہوگا اس چیز پر زیادہ بولنا نہیں چاہیے مجھے لیکن کچھ کام ہوتے ہیں وہ آپ کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں اور وہ پھر یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ انکیتہ جی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے پیڑ اٹھا کے رکھیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں اتنی ہائیجین تو آپ کی اپنی ہونی چاہیے پھر آپ دوسروں کو کیوں بول رہے ہو کہ ہائیجین 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 اس میں ارون نے صحیح بولا کہ آپ اپنے ایک گریبان میں شانک ہو پھر دوسروں کو بولو نا اس میں بھی منہ نے صحیح بولا اب منہ کو منارہ پمپ کر رہی ہے تو بھی بول تو بھی بول یعنی کہ منہ بیچ میں ایک ہاتھ ایزہ سے پکڑو ایک ہاتھ ایزہ نے کھین کی طرف جائے اور کیونکہ منہ کے سر کے اوپر وہ ٹوکری سیزن کے شروع میں ڈال دی تھی منارہ اور اس بیچارے کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو آخر تک ڈھونے ہی ڈھونے اب یہ فنالے تک جائے گی جائے گی اور مجھے اب ڈھونی ہے جو میرے سر پہ ڈالی ہوئے ٹوکری اور جیتنا مجھے ہی ہے تو بگ بوس نے اگر میرے ذمہ داری لگائی ہے تو وہ بھائی اونسٹ ہے میچ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ شو کے ساتھ تو وہ اپنی ذمہ داری ڈھو رہا ہے تو اس میں منہ کی گیم اگر خراب ہو رہی ہے تو وہ بگ بوس کر رہے ہیں منہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ اس چکر میں انکیتہ جی اس کے انکیتہ جی بھی پوچھیں لگیں کہ تجھے مسئلہ ہوتا ہے اب تجھے مسئلہ ہے تو بتا دے چھوڑ دیتے ہیں ہم کننسیشن کرنا تو بگ بوس بھی نہیں چاہتے ہیں کہ انکیتہ کی اور منہ کی دوستی قائم رہے تو وہ تو بھی ٹوٹنے والی ہے کچھ جنہوں میں تو ٹوٹے گی ٹوٹے گی یہ سارا ہوا اس میں سارا ڈرامے شرامے چلتے رہے کافی دیر تک ایک دوشے کو بولتے رہے انکیتہ جی نے بول بھی دیا بابو بھائیہ کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے کہ اگر کسی اور کو بھی بگ بوس میں ڈالیں گے تو جو سامنے بٹھا وہ اسی پہ ڈالیں گے خود تو نہیں اپنے اوپر پھسائیں گے وہ تو اس چکر میں بگ بوس نے بولا کہ بابو بھائیہ کے ساتھ رہ گیا اب آپ بھی میرے پر اگلیوں اٹھانے لگ دیں گے بابو بھائیہ بھی لگے ہوئے تھے بابو بھائیہ گیم میں آگئے مجھے اچھا لگ رہا ہے بندہ اب مزہ دے رہا ہے بابو بھائیہ اپنی تھوڑا سا گیم اگر اس کو سمیں لگ دی اگر وہ پرانا دانا تھا جو دیر سے پرانا چاول ہے وہ دیر سے پک رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوئے پھر اس کے بعد نا انکیتہ جی نے کلیئر کیا کہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں یہ اس طرح بول رہی تھی اور اس کے بعد یہ سب کچھ چلا کافی دے تک ہشتا رہا اور بیسیکلی پورا اپیسوڈ تو انکیتہ جی ورسز دگھر تھا جس میں مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ وکی بھائی لڑنے دے رہے ہیں انکیتہ کو اس کی جنہیں اللہ کہ وکی بھائی کو پتہ چل گئے کہ بگ بہت جانبوچ کے ایسی situation کر رہے ہیں کہ انکیتہ لڑے اور ہمیں بھی سمیں لگے کہ انکیتہ کے خلاف ہوں لوگ تا کہ انکیتہ ہمیں دیکھیں انکیتہ کے اپنے stand دیکھیں اس کو بھی تو ہیروین بنانا ہے نا اس کو بھی تو top 5 میں لے کے جانا ہے نا اب ہمیں دیکھنے تو شروع ہو گئے جن کو بگ بوس تیار کر رہے ہیں بگ بوس کن کو تیار کر رہے ہیں انکیتہ جی کو تیار کر رہے ہیں بگ بوس آج اس کے بعد اس conversation کے بعد اس پورے مسئلے کے بعد کس کو تیار کیا گیا ہے وکی کے خلاف تیار کیا گیا کہ ان کو پورے گھر کو ہی تیار کیا گیا almost تو وکی بھائی ہیں منہ تو شروع سے ہی تیار ہے اس کو شروع سے اس کے سر پر تو پوٹری بھی ڈالی ہو جو تیسرا اس نے دھو کے لے کے جانا ہے چوتھا بندہ منہ اور منارہ اب پانچمہ بندہ ہے ابھی شیخ اس کو تیار کیا جا رہا ہے تب ہی اس کو وکی کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑے حالانکہ پہلے بگ بوس نے بہت دیر تک کوشش کی پانچمہ بندہ ہو جائے نیل نیل کو آپ نے دیکھا اب پہلے تین چار ہفتے لگاتار بھڑکایا گیا وکی کے خلاف لیکن تب نیل اس کو تڑکہ لگی نہیں رہا تھا اور جب بگ بوس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو تڑکہ نہیں لگ رہا یہ ہانڈی چھوڑو دوسری ہانڈی پکاتے ہیں انہوں نے ابھی شیخ کو پکانا شروع کر دیا تو اتنے در میں جتنی در میں ابھی شیخ پکایا تو نیل کو بھی تڑکہ لگ گیا لیکن اب بگ بوس نے ابھی شیخ کو چون لیا تو اب ابھی شیخ کو بھی تڑکہ لگ چکا ہو اب ابھی شیخ ہی پکے گا پکنے میں آپ نے بہت دیر کر دی ہے آپ کو زیادہ ہی پرانے چاول نکلے ہو جتنا ٹائم آپ کو لگ گیا تو اتنے در میں اس کی وریانی بن گیا اور اب بگ بوس کھائیں گے مست ابھی شیخ کی وریانی جس میں وکی بھائی کا سلات بھی ہوگا تھا تو یہ پانچ فائنلسٹ ہمیں ڈکھنے شروع ہو گیا جو بگ بوس چیار کریں کیونکہ بگ بوس گیم کھیر رہے ہیں اسیزن میں اسیزن میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کون اپنا کھیر ہے کوئی کچھ نہیں بگ بوس نے پہلے بابو بھائیہ کو ایسے پکا کے پھینک دیا ہے اور نہیں بابو بھائیہ کو اچار کی طرح مسالہ لگا کے رکھ دیا جار میں وہ اچار پکتا رہا پکتا رہا وہ اندر ہی اندر جلتا رہا ہے بولتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے بگ بوس بیچ میں مسالے پھینکتے رہے ہیں تیل ڈالتے رہے ہیں کہ اچار اچھی طرح پرزرو ہو جائے اور اب وہ اچار اب پرزرو ہوا ہے تو پرزرو ہو گیا ہے بگ بوس کی طرف بولنے لگے آپ نے دیکھا جس طرح بگ بوس چاہ رہے ہیں وہ اسی طرح بھیے کر رہے ہیں جی بگ بوس یہ بگ بوس کیونکہ وہ پہلے کھٹا تھا تو بگ بوس نے اور اور تیل ڈالا اس میں تاکہ وہ اس کے اندر جوسیز ہیں مزہ آئے تو وہ اب بگ بوس نے اپنا تیل ڈال ڈال کے نہ اس کو اپنی طرف کا کر لیا تو وہ یہ کر رہا ہے اب میں کھیلوں گا اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس تک بھی جاتے ہیں وہ کیا ہوا اس کے بعد ہمیں ایک تاث دکھا جس میں گھر والوں کو بولا گیا دماغ کے گھر والوں کو بولا گیا کہ ابیشے کہ اس کی سزا ختم کرتے ہیں تو کون کو انچاہتا ہے کہ اس کی سزا ختم کریں بگ بوس نے بولا کہ میں شانس اس کی جگہ کسی اور سی کسی اور پڑھائے گا نومنیشن دور میں پورے سیزن بعد یہ بگ بوس نے آپشن دیا ہے وکی بھائی نے خود option نہیں دیا یہ تو دماغ کس کا جار ہے big boss کا وکی بھائی نے نیل کو بول دیا سنہ بھی فوراں مان گئی باقی سب بھی مان گئے ابھی شیخ بھی مان گیا نیل ہو گیا نومنیٹ اور نیل فوراں تو پیچھے two minute instant noodle بھی وہ تو فل پتہ پی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں وکی کے اوپر حالانکہ وکی آگے بولتا ہے جی دیدی کیا ہوا دیدی کیوں ہوا دیدی کیا ہوا گیا ایسا کیا ہے کیا ہے دیدی ایسا کیوں بول رہی ہے اب دیدی آگے سے بول رہی ہے تم نے ایسا کیوں کہ وہ آگے سے بول رہا ہے میری پرسنل چوئیس ہے آپ کا ریلیشن ایسا میرا دیفرنٹ ہے میرا دیفرنٹ ہے میں نے اس کو کیا میرا ہے یہ کور تو دیدی کا پتہ نہیں کیا two minute instant noodle بھکی کے خلاف کیوں ہے بھکی کے لیے ہی چٹکھا رہا ہے flavor کیوں ہے اس کے پاس two minute instant noodle میں ادھر سے یہ شروع ہو گیا انہوں نے تو کرنا ہی تھا پیچھے سے وہ پرانے چاول کی بیگم بھی بولنا شروع ہو گئی ہے انہوں نے تو کرنا ہی تھا ایسا کی تو کنی ہے واقعہ سانہ کی تو ایسا کوئی گیم نہیں ہے لیکن ایسا میرا ہی میرے ہاتھ میں بھی آئے گا میں تجھے بتاؤں گا بگ بوس میرے ہاتھ میں بھی دیں گے اس تائم میں ابیشیق نے بھی تھوڑی سی عوال تھا لیکن اس لیول پر نہیں اٹھائی نا ٹھیک ہے یا چالیس پچاس دن پچاس دن ہونے والے ہیں پوٹی سیون ڈے ہے پوٹی سیچ ڈے ہے بندہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے بندہ نہیں اتنا انٹیٹو ہو رہا ہوتا بندہ کہہ رہا ہے بس ختم ہو یا ختم ہو میں جانا ہوں ختم ہو جانا ہوں میں سہرے ہاں گا جاتا ہے لیکن بگ بوس دیکھتے تھے ہم سلیبس کے لیے بگ بوس خود کھیل رہے ہیں سیزن میں پتہ کوئی نہیں آخر میں سلمان میں بولنے جی وینر ہے بگ بوس تم سارے نکلو چلو مہا کے تو اس کے بعد یہ سب چل رہا تھا تو اس کے نیل ہو گیا نومینیٹڈ ادھر سے لیدہ ایک اور نیلڑائی شروع ہو گئی جس میں وہ بھی سب لگے ہوئے ادھر 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 منارہ تو بھائی مجھے ہر وہ کنٹیسٹنٹ میں سیزن میں میں ایک بات ہوں کبھی مجھے ابھی شید بھی اچھا لگتا ہے ابھی مجھے نیل بھی اچھا لگتا تھا بکی مجھے کنٹیسٹی اچھا لگ رہا ہے شروع سے بھی دماغ سے کھیلتا ہے منور بھی شروع سے اچھا لگتا ہے ایک دو بار منور مجھے ایک کی بار برا لگا تھا جب اس نے جا کے وہ بولا تھا کہ اس حرام کے پلوں نے آیا ہے بھلے وہ مزاق میں بولا ہوا لیکن وہ مجھے کافی افینسیو لگا حالانکہ میں اتنا افینسیو لیتا نہیں ہوتا چیزوں کو لیکن منہ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انکیتا جی تو مجھے شروع سے ہی نہیں اچھی لگتی کیونکہ جب سے وہ آئیں گے وہ اپنے پتی پہ چڑھ رہی گے لیکن پھر مجھے اچھی لگنے لگی ہے انکیتا جی لیکن اس پورے سیزن میں مجھے دو کریکٹر ہیں جو مجھے سٹارٹنگ سے ہی اچھے نہیں لگے اور ان کی لسٹ بھی اسی آرڈر میں دے رہا ہوں سب سے نیچے ہے ایشا ایشا مجھے اچھی لگتی شروع سے کیونکہ وہ بولتے رہو کنفیوز 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 وہ کنفیوز نہیں ہے وہ پلیئر ہے اور وہ بہت بڑا چمچہ ہے اور وہ مجھے شروع سے انگیسی لگتی اس کے بعد ایشوری ہے ایشوری ہے اس اچھے کنٹرولنگ فید وہ اپنے ہزبنڈ کی بھی نہیں ہے کیونکہ صبح بھی جب رڑائی ہو رہی تھی کھانے کی اس میں وہ خانزادی بوریس مجھے کھانا ہے یہ تو وہ تو اس میں اس طرح وہ بھیوئر کر رہی تھی میں نہیں دوں گی یہ نہیں دوں گی وہ اپنے ہزبنڈ کی بھی سکی ہے تو چپو جا بابو تو چپو جا وہ کسی کی سکی نہیں ہے اس کے بعد بیچ میں بکی بھائی سمجھا رہے تھو ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ نکل جائیں مطلب وہ مجھے وہ کریکٹر شروع سے ہی نہیں اچھا لگتا جیسے کہ مجھے خانزادی بیچ میں سٹارٹنگ میں اچھی لگتی تھی کیوٹ بھی لگتی تھی پھر وہ تھوڑا سا بھٹک گی اپنے ڈراؤ سے اس کے بعد جو ٹاپ پینم منا رہا یہ مجھے پہلے دن سے اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ جو تین چار چیزیں سلمان بھائی نے بولینا کہ تم بتتمیز ہو تمہارا سیکیازم بہت آتا ہے تمہیں اور تمہیں بات کرنے کے اکل نہیں ہے تمہارے اندر ایکٹیٹوڑ یہ ساری چیزیں اور گیمر جو ہے یہ چوگلیاں لگاتی ہے جو منور کی سگینی نہ اور وہ کسی کی سگینی ہوگی وہ اپنی بہنوں کی اپنی قزنوں کی سگینی ہوگی اُس دن بول رہی تھی کہ آپ میاں بی بی جاتے ہیں مجھ سے ہے ابے تُو ہے کون تیر سے ڈریں گے جانتا کون ہے آج تو بول دیا تھا انکیدہ جی نے کہ تم ہو کون پرینکہ چوپڑا کے علاوہ تمہارے اپنی پہچان ہے کیا زد میں تم نے مسکلی بھی دکھائے ہیں بولنا نہیں جائے پر میں بول رہا ہوں کیا کیا اس نے ایک فلم کر لی ہے تو وہ بھی بہن کے نام یہ تین کریکٹر ہیں جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے یہ تینوں نے اب ایسی ایکہ کر لیا ہوا ہے انکیدہ جی کے خلاف تو دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تینوں نے ایکہ کر لیا ہے اور یہ تینوں بورے لوگوں نے ایکہ کر لیا ہے تو جس کے خلاف ایکہ کریں گے وہ مجھے پھر اچھا لگیا ہے مجھے انکیدہ جی اچھی لگنا لگ دیئی ہے اب ہو سکتا ہے یہ بھی بگ بوس کی گیم ہے انکیدہ جی کو اچھا دکھانے کے لیے یہ تین تو ویلن کریٹیز بھی بننی ہے ایسی سٹویشن بناتے رہو گے ان کے خلاف ہوتی رہے ہیں وہ چل رہا ہے کھیل تو بگ بوس ہی رہے ہیں اچھا اب وہ سارا جو نومینیشن وارا ڈراما ہوا ہے اس کے بعد بگ بوس نے ٹو مینٹ انسٹنٹ ویلن کو اور ہمارے گھوڑے کو بلا لیا ہے کنفیشر روم میں اور ان کو بھڑکانا شروع ہو گئے وکی خلاف خود اپنا پلہ جھاڑی ہے میں نے تو صرف پوچھ دیا تھا کہ ایک بندے کو دے دو انہوں نے کیا ہے سر میں اس میں نہیں ہوں آگے سے ابھی شیک بول رہا ہے کہ thank you for the clarity وہ ابھی شیک ابھی شیک کو انگلی دیئے تو وہ کل کے اپیسوڈ میں ہٹے گا وہ obviously ہٹے گا اور کل کے اپیسوڈ میں ویسے بھی وہ ایک task آنے والا ہے جس میں ابھی شیک کے گھر کے ہی جو ہیں بکی بھائی نیل بھائی ان کو ملنے والا پورا راشن کے باب ان کی مرضی ہے وہ کس کو کتنا دیں گے ایک یہ چیز ہونے والی ہے overall پھر جب یہ ہوا سارا سی اور یہ اس کے بعد ہی آکر لڑنا شروع ہو گیا ہے سب سے لڑنا شروع ہو گئی ہے اس نے سر بلا وجہ کھایا ہے اب ان کو لوگوں کو تھوڑی بتا ہے کہ بگ بوس نے اس ٹو میرے انسٹن نوڈل میں چٹنی مسالہ بھی ڈال دیا ہے confessional room میں وہ آکے سب پہ چڑی سب پہ چڑی رہی ہے اس دوران ابھی شیک فل انجوئے کر رہا ابھی شیک کہہ رہا ہے میرے سر سے ٹینشن ہٹ گئی مجھے سرگ رہا ہے میں اب گیم میں آگا اور واقعی یار یہ ایک ہے کیونکہ نومینیشن کی پرکریہ میں وہ انکلوڈ نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ ہر ہفتے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہا ہے منڈے آگیا ہے لیکن اب اگلے ہفتے سے وہ انکلوڈ ہوگا تو آبیسلی وہ انٹ ہو گیا گیم کے اندر وہ اور خانزہ دی بات کر رہے تھے بگو اس نے ہائی لائٹ کر دی فورا نہیں کیا بات کر رہے ہوں کہ جی اب آپ بھی گیم کھیلیں گے یہ تو وہ چھوڑو اس کو اس کے بعد اس نے بولا چل آجا چلتے ہیں وہ گیا ہے جی رنکو جی کے پاس آگے بولتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے رنکو جی کو صحیح جواب دی کہ میرے دوستوں نے مجھے بچایا یہ تو وہ صحیح بولا ہے رنکو جی نے واقعی در کوئی دوستیاں نہیں پالی ایک دوست پالی تھی جگنا جی وہ چلی گئی ہے اس کے بعد رنکو جی بھی منارہ ٹو پوئنٹ ہوئی ہے وہ بھی ہر کسی کے اوپر چاڑی رہی ہوتی ہیں ہر کسی کی برائیں ہی کر رہی ہوتی ہیں تو لوگوں نے بولا اس کو کہ بتمیزی نہیں کرو تو نے بولا عزت دو عزت دو مجھے اس میں جو رائیڈر بھائی ہیں انہوں نے بالکل صحیح تو نہیں ہے جا کے رنکو اور صحیح جواب دیئے رنکو مجھے خود شروع سے رنکو بھی پسند نہیں ہے رنکو کے کریکٹر میں بھی کوئی شیڈز نہیں ہے اچھے برا ہے کہ صرف وہ کالی کی کالی کی کالی ہے بہت دین آتی ہے مجھے آج کل میں بڑی مشکل سے ریویوز کرتا ہوں یار آج تو ویسی بول لیٹ ہوگا ہوں صبح کے چار بجرے میں لیٹ دیکھا میں نے اچھا اس کے بعد اب نہ دیکھو شو یا کہیں بھی میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ہر بندہ برا ہوتا ہے ہر بندہ اچھا ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان میں گری شیڈ ہوتے ہیں وہ اچھا بھی ہے وہ برا بھی ہے وہ اچھوں کے لیے اچھا ہے بروں کے لیے برا ہے اس طرح ہونا چاہیے اب رنگکو جی وہ عورت ہیں انہوں نے خود نہ اپنے آپ کو چھوڑا ہوئے بگ بوس جو بولو گئے ہیں تو سٹو میلنٹ انسٹر ویلن ایم ویلن من مین پول انہوں نے اپنی سب میشن دیو ہے بگ بوس کو بگ بوس بگ بوس مجھے کیا کرنا ہے بگ بوس تو ویلن من مین اے ویلن تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے ان کی اپنی کوئی گیم ہے ہی نہیں اور اس چکر میں وہ صرف ہمیں بلیک بلیک ہی دکھ رہی ہیں ان کا گری پارٹ دکھتا ہی نہیں ہے اب میں دکھاؤں گی آگ لگے گی یہ ہوگا فائر ایپ وان یہ چل رہا ہوتا ہے ان کا اس چکر میں اب منارہ کے چکر میں آجاتا ہے تھوڑا سا کہ اس چکر میں منہ کی اور جو انکیتہ جی کی ہے وہ فائٹ ہو رہی تھی انکیتہ جی نے بولا فائٹ بھی کنورسیشن ہو رہی تھی کہ تجھے مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اسے بات کرنے میں اس درانہ ویکی رہا نے نکل گیا بگ بوس نے پھر ویکی کو بھی پکڑ لیا ویکی نے ایک بات بڑے اچھی بولی آرون اور تہلکہ کو کہ تم لوگ کسیس کی ٹینشن ہے دنکے کی چوڑ میں بولو ہاں کی ہے کیونکہ دیکھو جب بھی بل پھٹے گا پھٹنا میرے اوپر ہے لیکن کیونکہ ابھی شیخ کو بگ بوس نے آج گھوڑا بنا دیا ہے اب یہ گھوڑا جب آگے کل کے اپیسوڈ میں پنگے لے گا آرون اور تہلکہ سے اور آرون اور تہلکہ بلا ہو جائی وائلنس ہو رہے ہیں وائلنس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک غلط چیز ہو رہی ہے کل کے اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اوورال یہ تھا ہمارا لبو لباب شو کا آج کے اپیسوڈ کا اچھا لگا ہے تو لائک کرنے کمنٹ کرنے سجیسٹ کرنے کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کریکٹر ایسے ہیں جیسے میں نے بسکرائب کیے اگر ایسا لگتا ہے تو لائک لائک شیئر شیئر کمنٹ ہی کمنٹ سبسکرائب انجوئے 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 بلیسی بلیسی جاؤس ہو جاؤ انجوئے لائک بائی دکھو